بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب پہلے میں آپ کے سامنے اہم خبریں رکھ دوں اس کے ساتھ ساتھ اس کا انشاءاللہ تجزیہ دیکھ امریکہ کی طرف سے آپ کو پتہ ہے حکومت کی جو آہیں تھی سسکیاں تھی ان سے غبارہ بنایا گیا اس غبارے میں سے ہوا نکل گی اسلام باد ہائی کورٹ میں عمران حان کا مقدمہ الیکشن کمیشن میں مقدمہ اسلام باد ہائی کورٹ میں جو معاملات چل رہے ہیں الیکشن کمیشن میں گرفتاری کا معاملہ سائفر کا معاملہ پھر وکلا کے بیانات پھر تحریک انصاف نے کل کہا عمران خان کی گرفتاری متوقع ہے آج عمران خان نے خود بھی یہ بات کی آپ کو پتہ ہے بڑی اہم بات تھی مقدمہ تھی تفصیل کیا ہے لیکن یہ انشاءاللہ ہواوں کا رخ عمران خان کی طرف بدل رہا ہے امید کیا ہے جو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے ماضی میں رہنماؤں کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ انہوں نے اس کا حال کیا نکالا عوام نے کیا دیکھا اور عمران ریاض کے معاملے میں جو حکومتی رد عمل سامنے آیا ہے بڑا عجیب معاملہ ہے وہ اس میں بھی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ سینٹ میں ایک سو چار لوگوں کا سینٹ تین لوگ صرف بیٹھے دے اجلاس بھی ہو گیا پتہ نہیں کچھ بل بھی پاس کر رہے اور آرمی چیف کا خانوال میں آپ کو پتہ ہے تقریر بڑا امدیان ایک تو وہ رپورٹر جیسے میں بتمیزی کی اس کی جان شان کو خطرہ ہے یہ بھی ڈراما ہے یا تو اسائلم لینے کے لیے یا نون لیگ واری حکومت علیہ مرواہ کے نام ڈال دیں گے لیکن چراغ جب بڑھتا ہے تو پہلے پھڑ پھڑ آتا ہے آپ دیکھ لیں یہ جو ہو رہے آپ کے سامنے یہ بلکل چراغ بج رہے پاکستان کی تاریخ میں جو ظلمت کے بادل چھائے ہوئے انشاءاللہ جلد آپ کو چھٹتے ہوئے نظر آئیں گے آپ نے صرف مایوس نہیں ہونا امید کی کرن اس کا اجالہ انشاءاللہ آپ کو ضرور نظر آئے گا دیکھیں انیس سنتالیس میں پاکستان میں یہ ہوا قربانیاں بعد میں اکتر میں ہم سے بازو ہو لگوا یہ انا اور غصہ جو اس وقت دکھایا جارہا ہے اس کی ایک عمر ہے اسے ختم ہونا ہے نائنصافی بھی کی جارہی ہے غدار بھی کہا جارہا ہے حق کو بھی دبایا جارہا ہے لیکن قدرت کا اصول ہے یہ حق کو دبنے نہیں دیتی سات لاکھ مربع پر پاکستان واقع ہے لیکن عوام کی نفرت تظر آ رہی ہے منڈیلا غداری کے کیس میں تھا غیر ملکی دباؤت ہو کہ اس کو پولیس مقابلے میں مار دو سزائی موت دے دو جیل اسے اچھا جیل سے بھگانے کی انہوں نے بڑی کوشش کی اس کے دوست ملنے آئے کمرے میں باندھ کیا اسے تفتیش کے بہانے لے گئے وہاں بٹھائی رکھا وہاں کھڑکی کھول دی کہ منڈیلا یہاں سے بھاگ جائے وہ نہیں بھاگا آج جو عمران خان کے پیجے چوبیس کروڑ عوام دیوانی ہے اس کی وجہ ہی ہے جہاز کھڑا تو وہ نہیں کیا یہ لیٹر بننا آسان کام نہیں ہے حق کے لیے بولنا عوام کے لیے کھڑا ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل کام برنا عوام کا پیسہ لوٹ کے سارے بھاگیں اپنا اپنا نام تاریخ میں لکھوا دیتے سارے نوازشی صاحب کو گھر کا کھانا نہیں ملا اس حاق دار کا ایک دن کا شہد ائر کنڈیشن صرف باندھ ہوا گرمی میں اصد عمر ہو گیا افواد چودری فیاض الحسن چوہان جیسے بے تعاشیٰ لوگ ایک فون کال پر ڈھیر ہو گئے کیوں کیوں ہر کوئی شہریار افریدی علی محمد سنم ڈاکٹر یاسمین راشد محمود رشید چودری عمر چیما نہیں باندھ سکا ان کے پاس موقع تھا لیکن انسل منڈیلا کا راستہ نہیں چنا یہ خان اور انسل منڈیلا معاملہ بے کوئی سیم ہے خان نے اب جو پرمید کام ہے بنی گالا میں سیاسی مورچہ اپنا سنبھالا ہے سیاسی سرگرمیاں ملاقاتیں شروع ہی نگران حکومت کے نام پر جو حکومت کو شکھان نے کا ٹاف ٹائم دیں گے اور تمام چالبازیوں دکھابازیوں فراڈ اس کا مقابلہ کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں امریکہ کی طرف سے بھی یہ لوگ جن کے معاملات ہیں نرم ہوتے نظر آئیں گے آپ کو اس کی وجہ بہت بڑی یہ نہیں کہ وہ کوئی احسان کر رہے ہیں امران خان تو رگڑتا ہے اسلامباد میں دوڑے لگیں گے کیونکہ امریکی سنٹرل کمانڈ آپ کو پتا ہے مائیکل ایرک وہی موجود ہے اس کی موجودگی میں یہ لوگ امران خان کو گرفتار نہیں کر سکتے امریکہ پر پریشر ہے دنیا کا پریشر ہے امران خان ایک انٹرنیشنل آئیکون ہے اس کو آپ نہیں دبا سکتے دفاع رسمی یہ سارے معاملات ہوئے لیکن اصل معاملہ سائفر خان کی گرفتاری اور گرنٹی دیں جی کہ معاملات ٹھیک ہوگی یہ ٹاپ ترجیحات پہ ہیں جب تک پاکستان کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا اس پورے خطے میں آگے کام نہیں چل سکتا جتنا رگڑا امریکہ کو لگائے یہ بھی تاریخ ہے ملینز و ڈالر امریکہ لگا کے بیانیاں بناتا خان کا ایک جلسہ ایک ناروں سے تباہ کرتا امران خان کی حکومت سے پہلے آپ دیکھیں یہ لوگ کامیاب تھے امریکہ کا بیانیاں پاکستان میں بن چکا تھا بڑا مضبوط خودمختاری کا کلچر تو موجود ہی نہیں تھا ہم اپنے خودمختاری پر سمجھوتا بیشہ کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ہندوستان میں ابھی موڈی اور امریکہ میں جو بائیڈن نے مل کر الزام لگے دہشتگرد ملک ہے پھر جو بائیڈن نے کہا اس سے پہلے بھی پاکستان ایک دہشتگرد ملک ہے خطرناک ملک ہے کوئی نہیں بولا خودمختاری پر کالدم طریقہ طالبان توڑ جاتی ہے ہماری اٹھا کے بارڈ پڑے سرد جنگ کے زمانے سے ہم لوگ یہ دو ناکام سرد جنگیں سینٹو سی اینٹو اور سی ایٹو ایسی ایٹیو امریکہ ترکی برطانیہ ان کے ساتھ اسٹریلیا نیو زیلینڈ فرانس تھائی لینڈ فلپین یہ سارے خطے کے دو ریجنل اتحاد کا حصہ تھے اس کے باوجود تکاہ کے ہمیں مارا انہوں نے ڈرون حملوں میں بھی اتحادیوں سے بھی کوئی مار کھا تھا جتنی ہم نے مار کھائی یہ خارجہ پولیسی خودمختاری تھی جب ڈانلڈ ٹرامپ آیا اس نے بھی پاکستان کے بارے میں ایسی آپ کو پتہ شروع گیا کہ رگڑا رکھو دبا کے دیکھو خان نہیں دبا پھر اس کے بعد تعلقات آپ دیکھیں برابری کی سطح پر شروع ہوئے بعد میں آئے خراب ہو جب یوکرین کا معاملہ ہوا افغانستان میں انخلاق کا معاملہ ہوا پھر روائی اڈے نہ دینے پر خان نے کہا نہیں ہم برابر ہیں ٹریڈ کرو ہمارے اوپر احسان نہ کرو یہ پھر معاملہ بڑھتے 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 جا کے سائفر ترکا غومت ڈسمیس سارا آپ جانتے ہیں سائفر کے معاملے پر آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے او اے سی کا جو اجلاس بلایا تھا اس کے فوراں بعد سائفر پر خان نے جو کاخذ لے رہا ہے اس پہ بھی وہ مفہوم لکھا ہوگا ظاہر ہے وہ کورٹ تو لاکر لوگوں کیا پڑھتے ہیں عوام کو کیا سمجھانے ہیں نظر بھی نہیں آتا ہوتے جل سے اب دفتر خارجہ میں ابھی بھی وہ پڑھا ہوگا لیکن اس پر آنا سناللہ نے جو کہا نا ہم نے گرفتار کرنا ہی کرنا ہے تو کوششیں ضرور کریں گے خوار ہوں گے ضرور ان کی ایک پرانی عادت ہے لیکن اور کیسز اس لئے نہیں بنایا آپ ذرا کیسز دیکھیں وہ سارے ابھی جس میں خان کے وہ رہی ہیں دو تین پیشیں ہو چکی ہوں گی کافی فرام کرنی ہے انہوں نے گرفتاری سے روکنے کے مقدمات کی تفصیل فرام کرنی ہے تو شاہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کے جو آرڈر ہے اس کے خلاف اپیلوں میں ایک جج ہمایوں دلاور کی اس کو چیلنج کیا ہوا ایک جج وہ طایر سپرا ہے اس کو چھے کیسز ہیں اس کے ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں چار مختلف کیسز ہیں پھر اس کے بعد توہینیں الیکشن کمیشن اور پھر ایف آئی اے کے دفتر میں سائفر انکوائری اور ہائی کورٹ میں آمیر فروغ سنے گا اس کا پیٹ ٹھیک ہو گئے سب سے بڑی طاقت عوام اللہ کے بعد یہ یاد رکھیں کال اطاعت تارال نے دیکھا لوگوں کو بلا رہا تھا عدالت میں آؤ کال جب لوگوں نے سوشل میڈیا پر اگڑا دیا اعتصاب کیا آج خود عدالت میں نہیں آؤ یہ دوسروں کو کل لے کے جا رہا تھا یہ عوام سوفوئر اپٹیٹ کرتی ہے یہ عوام نہیں فوات چودری جیسے لوگوں کو لیڈر بنایا پرویس خٹک جیسے لوگوں کو وزیر اللہ بنایا برنہ ان لوگوں کی اوقات نہ دیکھیں نہ تعلیم نہ شکل نہ کل اللہ ماف کرے پھر بھی میں دنیا بھی صاحب سے بات کروں اسی طرح عوام چاہے جب چاہیے لکی رانی سرکس بھی بند کروا سکتی ہے 75 سال میں یہ تو ان کی مزید پر اومن انداز میں جو چاہیں کریں یہ عوام کا روخ اس لئے بدل ہے امریکہ کو اندازہ ہے کہ عمران خان کے بغیر گزارہ نہیں ہے ابھی امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن لیکن اپنی آنکھوں کا تارہ زرداری کی اس نے کہا تھا اسلامباد میں بیٹھے لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کے صرف اس کے ساتھ تعلقات سہت ہے بہت زیادہ سہت ہے اسلامباد میں وہ ہوتا نہیں ہے وہ پندرہ مہینے اتنی دفعہ دنیا گھوم چکے سینتیس سال کی عمر میں جتنے شد وہ آگے نہ گھوم سکے لیکن اس کے تعلقات ہیں ایک تو الگی بی ٹی آئی وہ ہم جنس وارہ سارے معاملات مغربی امریکی وزیر خارجہ سے دس دنوں میں بلاول کے پللے میں دو دفعہ وزن ڈالا انہوں نے پللے میں بلاول مغربی طاقتوں کا چہیتہ ہے یہ دیکھیں شہباز شریف گرہ کتنی اوقات نہیں ہیں ٹونی بلنکن دو مرتبہ ٹویٹ کر چکے بلاول کی سپورٹ میں اب جو ملاقات اور یہ سینٹا قوم کے بھی اور پیغامات ہیں یہ سارا سلسلہ اسی طرف ہے یہ ساگڈار کے غبارے سے اسی لئے یہ ہوا نکالی گئی اور یہ ہواوں کا عمران خان کی امید عوام ہے اور عوام میں یقین کریں جس طرح بنی گالے میں جو ہوا ہے روٹیشن جس سیاد شروع ہے ان کا پورا طریقہ وارداز یہ تاش کے کھیل کے پوکر کے چیمپئن بنتے ہیں لیکن ایسے کھیل تماشے پاکستان میں بہت ہو چکے ہیں اسی حاگڈار کو نگران نہ بنایا مہین قریشی کی طرح کسی کو لائیں دیر لبا کریں سیٹ اپ کو کمپنی زرداری آل شریف ان کے درمیان وہی گیم چال رہی ہے اصل معاملہ چاہتے ہیں امریکہ گرنٹی دے ورنہ ہم کٹا چھٹا کھول کے بتا دیں کہ ہوا کیا حکومت دیکھیں بلا شبہ طاقت پر حلقوں کی ہے کسی کا دل نہیں کرتا اقتدار میں عصہ بانٹنے ہو بسکندری آزم کا نہیں کرتا تھا وہ ایک ملک پہ رہ سکتا تھا وہ پوری دنیا میں نکل پڑا اسی طے مورلنگ عبدالی چنگیز یہ سارے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں خوش ہوتے چھوٹے چھوٹے ملکتے ٹھیک لیکن یہ اقتدار کی لالچ یہی معاملہ اس کا جہاں چال ہے سات لاکھ مربع کلومیٹر پہ حکومت کس کی ہے پاکستان میں سب کو پتا ہے لیکن نہیں چھوڑ دیں اب یہ یہاں پر امران خان کے لیے بہت سارے ایڈوانٹیج ہے ایک تو عوام جس طرح دباؤ ہے پھر عمر بندیال ہے پھر اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے دنیا جانتی ہے کہ اگر انہوں نے امران خان کو ذرا سا دبانے کی کوشش کی پیچھے کرنے کی کوششی آگے ان کے پاس حل کوئی نہیں ہے چلانے کی اور تاریخ یاد رکھتی ہے دیکھیں شہید سیروردی آج بھی بنگلہ دیش کی شاہن ہے نور الامین جو وزیراعظم بھلا تین دن سے کوئی جانتے نہیں اس طرح کے نمونے یہ لانا چاہیں گے بھی تو وہ نہیں چلیں گے پاکستان میں بے شمار آ چکے ہیں اور اب یہ جو خبریں ہیں میں آپ کو دے رہا گردش کر رہی ہیں کہ شہواز شریف اور عمران خان کو بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلہ شبہ بڑی پکی بات ہے لیکن عمران خان کبھی نہیں مانے گا وہ سوال ہی نہیں پیتا ہوتا ہے اس سوال پر سمجھوتا کریں یہ ان کے لفافے صحافی پورا کر رہے ہیں پروپگیڈا ابھی ان کا ایک صحافی کا لکھ رہا تھا ولی پتہ نہیں کیا نام اس کا کہ جی چیف کی تقریب میں مجھے علا کر رہا تھا عجوب خان زیاءالحق پرویز مشرف یہ پتہ کس لیول پہ چلے جاتے ہیں اسے یہ نہیں پتا کہ عجوب خان کے دور میں پانچ دریوں کا معاملہ خراب ہوا پھر کشمیر کا مسئلہ ہوا پینسٹر کی جنگ ہوئی یہ تینوں معاملات ہم سے فارغ مشرف کے دور میں ڈاکٹر آفیا پھر دشتگردی اسی ہزار پاکستانی اس طرح زیاءالحق کے دور میں کیا ہوا ظلفقار علی بھوٹو کو لٹکایا گیا سیہچن کا مسئلہ آوان جہاز یہ سارے تو میرا خیال میں وہ خوش آمد میں اتنا زیادہ اٹھانے کا کہا جاتا ہے وہ پتہ نہیں کیا کر جاتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی نقریں اٹھانے ہیں بھئی کیا ہو گیا تمہیں الیکشن ایکٹ سیکشن 230 میں ترمیم کی بات تاکہ نقران وزیراعظم کو اختیار مل جائے مطلب یہ اتنا زیادہ سن نکاتا ہے میں نے اب بات کرتے ہیں صحافت کے آپ کو پتہ ہے عمران ریاض کی سب سے بڑی رہی ہے پاکستان کی مظلوم آواز بچوں سے بڑوں تک بڑا نام میرا بھی فیورٹ آپ کا بھی اللہ اسے محفوظ رکھے اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ اس وقت بند ہیں دیکھیں آپ لوگوں نے شیط بڑا لائٹ لی اس چیز کو سمجھ نہیں سکے وردات کے ہے شاید خاکان عباسی نے جو بڑے ارام سے کہا کہ میں عمران ریاض کو نہیں جانتا پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ عمران ریاض کون ہے ایک دلیر ایماندار صاحب لیکن ان کا طریقہ وردات پھر فیصل ورڈا کو لائے گا ورڈا پہلے عرشت شریف کے معاملے میں بھی دو مو والا صاحب ہے یہ کہ خود چھپ جاتا ہے نظر نہیں آتا یوٹیوب سے پیسے یہ بطہ ان کے طریقہ وردات ہی ہے لوگوں کو بتانے کا یہ بیانی ہے ان کا اور تیسرا خطرناک بیان جو ہے وزیر دفاع خواج عاصف کا یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ عمران کو دیکھیں کہتا ہے جی میں صافی نہیں البتہ یوٹیوبر کے طور پر جانتا ہوں عرشت شریف کا معاملہ ان کے سم نے ہو لیکن کہ مو سے کبھی آپ نے کوئی بات نہیں سنی ہوگی دن دیارے عمران ریاض کوئی ائرپورٹ سے ان کے سم نے کاملوں سے ٹھایا پولیس یہ کہتا ہے خود چھپ جاتے ہیں یہ خود اور کہتا ہے ہمارے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے اللہ نہ کرے میری دعا ہے خدا نہ خواستہ یہ وقت کسی پہ نہ آئے لیکن اسمان ڈائر کی والدہ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ذرا خواجہ عاصف کے ساتھ ہوتا اس سے سمجھ آتی ان کی صاحب ذاتی کو عظم سواتی کی طرح ویڈیوز ملیں جس طرح ذاتی لمحات کی پھر خواجہ صاحب کو یا تو کرنٹ لگے ایسی جنگ دکھانا سکھے پھر نہیں سمجھ آئی کہ یہ معاملہ بکواس کرتے ہیں نواز شیف کی حکومت بھاگنا والا بندہ یہ تھا باہر جا کے بینک ملازمت اکامہ وہ تو صرف جعوید حاشمی آہ لڑتا رہا بچارہ لیکن اصل معاملہ کہا ہے میں اس طرف جاتا ہوں یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے نوٹس لیا آپ کو یاد ہوگا لطیف خوصہ صاحب نے بارہ کے بات کی پاکستان کا سب سے بڑا وکیل ہے پھر اٹورنی جنرل سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہوگا کہ عید عمران ریاض اپنے گھر میں کریں اب اس کے بعد اتنا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آپ کو پتہ اس سے بڑا عدہ کوئی نہیں لیکن عمران ریاض کو رہائے نہیں کیا گیا اب خوصہ صاحب کو چھوڑیں وہ عمران ریاض کی فیور میں ایک وکیل ہیں ہمدرد ہیں اس کے لیکن باقی لوگوں کی اٹورنی جنرل اور شیف جسٹس کو بندہ گربان پکڑ سکتا ہے عوام کے طور پر آپ نے خوش خبری سنائی تھی کدھر ہے امران ریاض آج اگر آپ سے نہیں رہا ہوتا ستیفہ نے چھوڑ کے چار جج پچھلے پندرہ مہینوں میں رو چکے ہیں اب سوشل میڈیا پہ جس طرح امران ریاض کے کیمپین چلی یاد رکھے پوری دنیا میں آپ نے ٹرک دیکھ دنیا میں یورپ اسٹریلیا میں امریکہ میں امریکہ سے لے کے افریقہ تک جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں ہر ایک نے اپنی حمد اور استطاعت کے مطابق پارلیمنٹ سے لے کے عام لوگوں تک یہ بات کی یقین کر ابھی ہندوستان کے صحافی پوچھتے ہیں اتنی بڑی کمپین چلی ہو آپ کو یاد ہوگا وہ امریکی شہری خدیجہ شاہ اس کو جنسی حراسہ کرنے کا شور مچا سوشل میڈیا پر معاملہ اٹھا اگلے دنوں نے خدیجہ شاہ کی محمود رشید کی فور نے ویڈیو بنا کے چلائی بتانا چاہتے کہ اس عمران ریاض کے معاملے پر دڑا دڑ الز لگ رہے پہلے صحافی نہیں مانتے کری اتنی اوقات نہیں شریف خاندان زرداری خاندان میں کوئی بھی ایسا تعلیمی پوزیشن نہیں لے سکا آج انہوں نے عمران ریاض کی پہلے صحافت پہ حملہ کی پھر آج چوتر پچھتر دن ہو گئے ہیں یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں کہ ہم نے اسے گرفتار کی یا ہمارے پاس ہے کیا وجہ ہے کیوں نہیں پرشر پہ پوری پاکستان میں کمپین دنیا بھر میں میں امران ریاض کے تینوں چیخوں پکار کر رہے ایسا نہیں کہ یہ لوگ دباؤ میں نہیں یہ بڑے سخت دباؤ میں ہیں لیکن پھر میں آگے سوچ نہ نہیں چاہتا کیونکہ انسان کی جہاں سوچ ختم وہاں میرے رب کی خدا ہی شروع ہوتی ہے اس لئے ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم اللہ پر ایمان ٹوٹر پر ٹرینڈ چلاتے رہے فیس بک پر لکھتے رہے کوشش کرتے رہے جگہ جگہ آپ کا کام اتنے ہی ہم کوشش کرتے نہیں انشاءاللہ جب تک باقی اللہ رب العزت کو منظور اس کے آگے کسی کی کوئی مرضی نہیں ہر حال میں اس کی خوشی منظور ہے بس گھر والوں کو دیکھتے